اوزو باللہ من الشیطان لین رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کورونا وائرس کو ایک وشو اپی مہماری کے روپ میں خوشت کر دیا گیا ہے وشو کے ہر حصے میں لوگ اس مہماری جس کو وبا بھی کہتے ہیں اس سے مر رہے ہیں اور تقریباً پورا وشو لوگ ڈاؤن کی استطیق میں آتا جا رہا ہے یدی ہم اتحاس میں دیکھیں تو کئی بار اس پرکار کی وبا یا مہماری پھوٹ چکی ہے قرآن اور اول ٹیسمنٹ میں بھی وباؤں کا ذکر ہے جیسے اس پرکار سے کہ ان کو بیماری نے آگھیرہ اور پوری قوم ہلاک ہو گئی سب سے بھیانک مہماری جو اتحاس میں دیکھنے کو ملتی ہے وہ تاؤن یا پلیک یا جس کو بلیک ڈیتھ یا بلیک پلیک بھی کہتے ہیں جس نے وشو کیب ایک بڑے حصے کو اپنی چپیٹ میں لے لیا تھا یدی بھارت میں دیکھیں تو پلیک سے چھے چک تک کئی بار اس قسم کی بیماریاں صرف بھار چکی ہیں جس کے پیچھے یا تو کوئی بیکٹیریا یا وائرس ہمیشہ رہا ہے آج ہم دیکھیں گے کہ اسلامی گرنتوں میں وبا یا مہماری سے نبٹنے کے لیے کیا بتایا گیا ہے صحیح بخاری کتاب اتب میں تاؤن یعنی پلیک سے سنبندت ایک حدیث ہے جو کتاب صحیح مسلم کے باب التاؤن میں بھی ہے حدیث نمبر بائیس سو اٹھارہ کے روح حدیثوں میں پروفیٹ محمد آج سے چودہ سو پچاس وش پہلے فرماتے ہیں کہ اگر تم سنو کسی شہر یا دیش یا علاقے کے بارے میں کہ وہاں یہ مہماری پھیل گئی ہے تو اس شہر یا اس دیش یا اس علاقے میں ہرگز تاخل نہ ہو یعنی اس علاقے میں جانا منع کر دیا اور یدی جس شہر یا دیش یا علاقے میں یہ مہماری پھیلی ہے تم پہلے سے ہو پہلے سے وہاں رہ رہے ہو تو اس میں سے باہر نہ جاؤ آپ دیکھیں کہ آج جو ساری سائنسی ترقی کے بعد ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹیجز بیماری ہے جو انسان سے دوسرے انسان تک پھیلتی ہے اور جس کے چلتے کئی دیشوں نے ان علاقوں سے فلائٹس تک بند کر دی ہیں جہاں یہ مہماری پھیلی ہوئی ہے تو یہی بات چودہ سو پچاس سال پہلے پروفیٹ محمد ہم کو بتا چکے ہیں ایک اور حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے جس کو شعبہ الحبیب روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے ہمیں خبر ملی کہ ایک مہماری کوفہ میں پھیلی ہے مجھے عطا بن یسار اور دوسرے صاحبیوں یعنی ساتھیوں نے بتایا کہ پروفیٹ محمد نے کہا ہے کہ اگر تم کسی ایسے شہر یا دیش یا علاقے میں پہلے سے ہو جہاں یہ مہماری آ جائے پھر اس شہر سے نکل کر باہر نہ جاؤ کہ تم اس کے جراسیم یعنی جمس ساتھ لے کر جاؤ اور یدی تم کو خبر پہنچے کہ یہ مہماری پہلے سے کسی شہر یا دیش یا علاقے میں پھیلی ہے تو اس جگہ نہ جاؤ یہ روایت بتا کر پروفی بتاتے ہیں کہ ان کو اس علاقے میں جانے سے روک دیا گیا جس علاقے میں مہماری پھیلی ہوئی تھی اور روایت میں بھی یہ شبت آئے ہیں کہ یدی ایک شہر یا دیش یا علاقے میں یہ مہماری آ گئی ہے اور تم وہاں پر ہو تو اس جگہ کو چھوڑ کر باہر نہ جاؤ آپ کو بتا دیں کہ پہلے کے سمیں یدی کوئی مہماری پھیلتی تھی تو اس سمیں کے لوگ یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ وائرس دوسرے وائرس سے بھن ہے یہ کورونا وائرس ہے یہ بولا وائرس ہے یہ چیچک کا وائرس ہے یہ ڈینگو ہے یہ سارس سی او وی ٹو ہے اور یہ بھی نہیں بتا سکتے تھے کہ مہماری وائرس کے قارن ہے یا بیکٹیریا کے قارن جیسے پلیگ یعنی تاؤن تھا سب کو ہی مہماری یا وبا بولتے تھے آج کورونا وائرس پھیل رہا ہے تو ہم نئی نئی ٹرم سیکھ رہے ہیں جیسے قارنٹین یا سیلف آئیسولیشن اس میں مریض کو دوسرے تمام صحتمن لوگوں سے الگ رکھ دیتے ہیں تاکہ وائرس ان کو بیمار نہ کر سکے آج جو سوشل کرفیو لگایا جا رہا ہے یا لوگ ڈاؤن ہو رہا ہے اس کے پیچھے بھی یہی لوجک ہے آج سے چودہ سو پچاس ورش پہلے پروفیٹ محمد نے کورنٹین یا سیلف آئیسولیشن کا کونسپٹ بتا دیا تھا صحیح بخاری میں کتاب اتب باب الجزام میں لیپرسی بیماری کو لے کر ایک حدیث ہے کہ پروفیٹ محمد کہتے ہیں کہ جس ویکتی کو جزام یعنی لیپرسی ہو اس سے ایسے دور رہو جیسے شیر سے اپنے کو بچاتے ہو صحیح مسلم میں ہی باب التعاون میں حدیث نمبر 228 میں آگے چل کر آمیر بن سعید بن ابی وقع اس روایت کرتے ہیں کہ پروفیٹ محمد نے کہا کہ اگر تم سنو یہ معاماری کسی شہر یا دیش یہ علاقے میں ہیں تو اس میں داخل نہ ہو اگر یہ کسی شہر یا دیش یہ علاقے میں پھیلی ہو اور تم پہلے سے اس میں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو سوائے اس کے کہ تم وہاں سے نکل کر آئیسولیشن میں چلے جاؤ کورنٹین میں چلے جاؤ ایک آبادی سے نکل کر دوسری آبادی میں تو بلکل نہ جاؤ تم کہیں جنگل میں بیابان میں کوئی کٹھیا بنا کر رہ رہو تو وہ تو الاؤڈ ہے اس میں تم جا سکتے ہو لیکن اس کے علاوہ کہیں ایسی جگہ نہ جاؤ کہ تم دوسروں کو بھی وہی بیماری پھیلا سکو صحیح بخاری کی کتاب اتب میں ابو سلامہ روایت کرتے ہیں کہ پروفیٹ محمد نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ویکتی یعنی کسی ایسی بیماری سکرسط ہے کہ وہ کسی دوسرے کو بیماری لگا سکتا ہے وہ صحت مند ویکتی کے قریب نہ جائے یہ بھی سیلف کورنٹین یا سیلف آئیسولیشن کی بات ہو رہی ہے اور یہی حدیث صحیح مسلم میں بائیس سو اکیس نمبر حدیث کے روپ میں موجود ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو کسی نے اپنی مند سے بنا لی ہوگی اور پروفیٹ محمد نے نہیں کہا اور صحیح مسلم اور صحیح بخاری کے رائٹرز نے یہ اپنے مند سے لکھ دی ہوگی تو یدی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے رائٹرز نے اپنے مند سے لکھی تو وہ لکھے ہوئے بھی قریب گیارہ سو اسے زیادہ بارہ سو سال قریب گزر چکے ہیں تو یدی وہ رائٹرز سویم کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث پروفیٹ محمد کی ہے اور وہ کتاب آج سے بارہ سو سال پہلے چپی ہوئی ہے تو پھر ہم کیوں نہ مانے کہ یہ حدیث پروفیٹ محمد کی ہے جو بارہ سو سالوں سے کتابوں میں موجود ہے یہاں پر بتا دیں ایک اور تو اس پرکار کی حدیثیں کتابوں میں موجود ہیں جو بیماری سے اپنے بچاؤ کے لیے انفیکٹیڈ ویکٹی سے دور رہنے کی بات کر رہی ہیں دوسری اور آج کے مسلمانوں کو اس بات برابطی ہے کہ مسجدوں میں نماز کیوں بند کریں جمعہ کی نماز جو کی سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں اس پر پابندی کیوں ہو یا کعبہ کے تواف کو روکنا یا مشد کربلا اور قم میں روزوں پر جانے سے روکنا جائز نہیں ہے یہ وہ مسلمان ہیں جنہوں نے دھرم کی روحو کو نہیں سمجھا ہے اور روایتی دھرم کو مان رہے ہیں یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ پہلے بھی کئی افسر آئے ہیں جب مسجدوں میں عبادت بند ہوئی ہے ایک مہاماری نے ایجپٹ پر مار کی تھی اور کتابوں میں ہے کہ کوئی گھر اس بیماری کے کارن ہوئی موتوں سے چھٹا نہیں رہ گیا تھا یہاں تک کہا جاتا ہے کہ سارے لیڈر گورنر اور سیاستدہ ایجپٹ کے مارے گئے تھے شاید وہ مہاماری بھی امیروں سے شروع ہوئی ہوگی دس وجہ گزرتے گزرتے وہی مہاماری آزربائیجان پہنچ گئی اور لکھا ہے کہ اتنے لوگ مارے گئے چھے ہجری میں ایسی زبردست مہاماری پھیلی کی قبرستان بھر گئے اور سڑکوں پر کئی کئی دنوں تک لاشیں پڑی تھی ایسے بھی حالات تھے کہ جہاں پورا کا پورا پریوار مر گیا تو لوگ صرف دروازوں کو باہر سے بند کر دیتے تھے اور وہیں دھر میں ان کا قبرستان بن جاتا تھا اور ایسا کئی مہینوں تک جاری رہا چار سو اور تالیس ہجری میں ایک اور مہاماری ایجپٹ اور اسپین آدھی میں پھیلی جس میں بڑے سمیں کے لیے مسجدیں اور گرجہ آدھی بند کر دی کہیں اور کوئی وہاں نماز یا پوجہ کے لیے نہیں جاتا تھا جب سات سو انچاس ہجری یعنی چودویں صدی عیسوی میں بلیک پلیک یورپ اور وشف کے انہ حصوں میں پھیلا تو یہ اتنا بھیانک پلیک تھا کہ بہت سارے علاقوں میں ازان دینا تک بند ہو گیا تھا اور ادھکتر مسجدیں اور دسکاہیں بند کر دی کہیں تھیں مشہور کتاب صحیح بخاری کے رائٹر ابن حجر کی خود کی تین بیٹیوں کی موت ہوئی آٹھ سو تیتیس ہجری میں تاؤن کے قارب سننے میں آیا ہے کہ ایران کے شہر عقوم میں کچھ مسلمانوں نے جبرن معصوم عقوم کے روزے میں جانے کی کوشش کی کیونکہ ان کا ماننا ہے کہ وہیں سے تو شفا ملتی ہے اس لئے وہاں جانے سے کیسے رکا جا سکتا ہے یہاں یہ بھی بتانا آپ شک ہے کہ ساری سرشتی کا چلانے والا تو ایک ہی خالق ہے جسے کوئی اللہ کوئی محش یا برہم یا گوڈ کہتا ہے جدی کچھ اسطانوں سے پراتنا یا دعا خبول ہو رہی ہے تو وہ بھی اس لئے کہ سرشتی کا ایک خالق ایک رچیتہ ان لوگوں کے دعار یا در سے مانگنے پر دعا یا پراتنا سن رہا ہے جدی کوئی مسلمان یہ سوچ کا دعا کرتا ہے کہ اس روزے یا مزار میں لیٹا کوئی ویکتی دعا یا پراتنا سن رہا ہے اور اس کے مند میں سرشتی کے ایک رچتہ خدا کا خیال نہیں آتا تو یہی کونسپٹ اسلام میں شرک کہلاتا ہے اور یہ بڑا گناہ ہے مزار یا روزے شعر اللہ ہیں لیکن کہ خدا کی اللہ کی برہم کی محیش کی گاڈ کی اپسلیٹ گاڈ کی اس کے علاوہ کوئی ڈیٹی نہیں ہے صرف اس کی عبادت کریں وہی ساری چیزوں کا کیریٹر ہے اور وہی سب سب چیزوں کا کرنے والا ہے یاد رکھیں قرآن صاف طور پر صرف ایک اللہ جسے دوسرے گاڈ یا برہم یا محیش کے نام سے یاد کرتے ہیں اس کے آگے سے چکانے اور اس کی عبادت کرنے کو کہہ رہا ہے مسلمان اصلی اسلام کو سمجھیں اور سنی سنائی باتوں اور اندوی شواسوں میں نہ پڑیں اللہ کی بتائے راستے پر سچے اسلام پر جو پیار محبت انصاف آمن اور انسانیت کا مارک دکھاتا ہے اس پر چلیں نہ کہ اس پہکے ہوئے اسلام کے روپ پر جو تمہارے اندر انسان سے نفرت پیدا کرنے سکھاتا ہے جو تمہیں کسی انسان کو انسان کے روپ میں تولنے نہ دینے کے لیے بات کرتا ہے اور جو انسان اور انسان میں دھرم جاتی علاقے کی بنیاد پر بھید بھاؤ پیدا کرتا ہے یہ سب بہکی ہوئی تیچنگز ہیں جن کا اصل اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں چین کے وہان سے وائرس کے پھیلنے کی خبریں آئیں تو تم میں سے انیک بیعقوفوں نے اس پرکار کی باتیں پھیلانا شروع کر دیں کہ یہ بیماری مسلمانوں کے لیے نہیں ہیں تم نے یہاں تک اڑایا کہ چینی مسجدوں میں آکر نماز پڑھ رہے ہیں کہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس کو وائرس کا اثر نہیں ہو رہا آج تمہارا کتنا مزاہ کھڑا ہے جب کعبی کا تواف بند ہے جب کربلا اور کمب کے روزوں پر جانا بھی بند ہے جب بھارت میں کورونا وائرس سے مرنے والا پہلا ویکتی ہی مسلمان نکلا یاد رکھو خدا نے انسان کو انسان سے بھن نہیں بنایا یادی خدا کو اس پرکار سب کو ایک دھن پر لانا ہوتا تو کب کل آ چکا ہوتا خدا کو تو انتظار ہے کہ انسان سویم اپنی عقل سے صحیح مارک کو کھوجے اور اس پر چلے اور صحیح مارک کھوج کر اس پر چلنے کے لیے مسلمانوں کو بھی جو آج کے مسلمان ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا جو آج کے ہندو ہیں ان کو بھی آنا پڑے گا عیسائیوں اور یہودیوں کو بھی آنا پڑے گا کیونکہ سب اصل مارک سے بہکے ہوئے سب نے اپنی اپنی روایتیں اپنی اپنی انڈسٹینڈنگ بنا رکھی ہے لیکن جو ایک مارک ہے جو ہمیشہ بتایا جاتا رہا اس سے سب کے سب بہکے ہیں تم اسلام کے اچھے سندیش وہاں تب ہو سکتے ہو جب تم کیریکٹر میں انسانیت میں اور آچرن میں وائرس جیسی وبا کو میریکل یا چمتکار کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے پرتی دوسروں کا ظلم ختم ہو جائے دوسرے تمہارے دھرم پر آ جائے یہ تمہاری نادانی ہے یہ اسلامی شکشہ نہیں ہے ساری سرشتی کے لیے ایک ہی خانون ہے یدی تمہارا خون لال ہے تو دوسرے کا خون بھی لال ہے یدی تمہارے شریر میں کچھ سسٹمز چل رہے ہیں تو تمام انسانوں کے چیسے یدی تم دن میں پانچ بار نماز پڑھتے ہو تو ہاتھ پیر مو ناک چیرہ سب دھوتے ہو نجس وہ چیزیں ہیں جو تمہارے لیہانی کارک ہیں یدی تم نجس ہو گئے ہو یا تمہارے کپڑے نجس ہو گئے ہیں یعنی تمہارے شریر یا آتما پر کوئی گندگی وائرس یا بیکٹیریا آنے کا چانس پیدا ہوا ہے تو اسلام تم کو اگلی نماز کے سمیے سے پہلے اس گندگی کو دور کرنے کے لیے کہتا ہے اس کے لیے اسلام نے پانی کو نجاست دور کرنے کا طریقہ بتایا روحانی نجاست کے لیے دوسرے طریقے ہیں یدی پانی نہ ہو تو کچھ جگہ صاف مٹی ہے دھوپ سے بھی نجاست دور ہو سکتی ہے ایسا بتایا اور آج سائنس پروف کر رہی ہے کہ دھوپ سے جمس مر جاتے ہیں لیکن یہ سب عام دنوں میں آنے والی بیماریوں سے لڑنے میں صاحق ہو سکتی ہیں امرجنسی حالات میں امرجنسی طریقے اپنائے جاتے ہیں تم کہو کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اس لیے ہم کو کرونا وائرس نہیں ہو سکتا تو تم سے بڑا بے کوف نہیں ہو سکتا اسلام پریکوشنس لینے کو کہتا ہے عقل کا پریوک کرنے کو کہتا ہے ہوش کھو دینے کو نہیں کہتا اور ہر حال میں اس ایک کریٹر اللہ سے جڑے رہنے کو کہتا ہے موت آئے یا زندگی اچھے حالات آئے یا برے صحت آئے یا بیماری اسلام اللہ پر بھروسہ کرنے کا سبق دیتا ہے موت سے بھاگنے کو عوش نہیں کہتا لیکن خودکشی کو بھی حرام کہتا ہے یعنی آخری وقت تک دوسرو اور اپنوں کی زندگی بسانے کی کوشش کرو کسی بے گناہ کی زندگی نہ لو لیکن اگر موت سامنے دکھائی دے تو بھی اس پر بھروسہ کرتے رہو ڈرو نہیں یہ ہے اسلام کا پیغام کہ اس سے ڈرتے رہو اور اپنے کمٹمنٹس کو پورا کرتے رہو جو تمہاری ذمہ داریاں ہیں اس کو پورا کرتے رہو اور وہ تم اچھے حالات میں بھی پورا کرو اور برے حالات میں بھی پورا کرو جب گورونا وائرس کا خطرہ سامنے ہو تو بھی اپنی روز کی ذمہ داریاں جو سمیں سمیں کی ذمہ داریاں اُبھر کر آتی ہیں ان کو پورا کرتے رہو اللہ کو یاد رکھتے ہوئے اور اللہ انہی سے محبت کرتا ہے جو اس سے ڈرتے ہیں اور اس کی مانتے ہیں اس رستے پر چلتے ہیں جو اس کا بتایا ہوا ہے کہ نہیں مرو سوائے مسلم ہونے کے یہ مسلمانوں کے لئے پیغام ہے اور مسلمان کون Two یہ میں Oh God One Religion کے پہلے ہی لیکچر میں بتا چکا ہوں مسلمان وہ نہیں ہے جو اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہے مسلمان وہ نہیں ہے جو کلمہ پڑھ رہا ہے مسلمان وہ نہیں ہے جو دکھاوے میں ہیں اور پہناوے میں مسلمان دکھ رہے بلکہ مسلمان یعنی مسلم ایمان اس کی بھی definition ہے اس definition کے پیرامیٹرز پر جو پورا اترتا ہے وہ مسلمان ہے اپنی ایک کتاب میں ابن حجر ایک حدیث بیان کرتے ہیں پروفیٹ محمد سے جس میں وہ کہتے ہیں کہ یدی کوئی مہماری کے علاقے میں رہ رہا ہے اور وہ سبر کے ساتھ وہاں رکا رہے اس امید پر کی اللہ کی اور سے بہتری ہوگی یہ جانتے ہوئے کہ کچھ نہیں ہوگا سوائے وہ جو اللہ چاہتا ہے تو یدی وہ مر چاہتا ہے تو وہ شہید کے درجے پر مرے گا یعنی یہ جانتے رہو سبر کرتے رہو اپنی ذمہ داریاں پورا کرتے رہو لیکن اس کے بعد یدی موت آ بھی جائے تو تب تم شہید کے درجے پر مرے گے یعنی گمراہ ہو کر نہ مرو آخری سمیں تک پوشش کرتے رہو بچاؤ کی بہتری کی اور جو تمہاری دنیاوی اور دینی ذمہ داریاں ہیں انہیں پورا کرتے رہو تو یدی تم مر جاتے ہو تو تمہیں شہید کا درجہ ملے گا ایک قصہ بتاتے چلیں سقیف سے ایک دلیگیشن آیا پروفیٹ محمد سے ملنے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے آئے تھے ان کو ایک جگہ ٹھرایا گیا پروفیٹ محمد کو بتایا گیا کہ ان میں ایک ویکتی ہے جو لپرسی کا شکار ہے پروفیٹ محمد نے اپنے پاس بیٹھے ایک ویکتی کو بھیجا کے اس کو خبر دے کہ ہم نے وہیں بیٹھے تمہاری بیعت لے لی ہے تم کو یہاں آنے کی آلشکتہ نہیں ہے اللہ پر پروفیٹ محمد سے عدی بھروسہ کس کا ہو سکتا تھا وہ تو آگے کے حالات کے بھی جانکار تھے لیکن انہوں نے احتیاط کی کیونکہ مسجد میں کتنے ہی لوگ اور تین بچے آتے تھے ان کا بچاؤ رہے آج جو مسلمان کہہ رہے ہیں کہ مسجدوں کو روزوں کو اور کعبہ پر جانے کو کیوں روکا جا رہا ہے وہ سبق لیں کہ پروفیٹ محمد نے کسی ویکتی کو جو پنٹیجیس بیماری کا شکار تھا مسجد نبوی میں آنے سے روک دیا احتیاط کے قرن اب آئیے انت میں کچھ انٹ ٹائمز کی بھوشوانیوں کے بارے میں سن لیں پروفیٹ محمد کی آخری زمانے کے بارے میں حدیث ہے کہ کعبہ کا تواف اور حج رک جائے گا یہ حدیث کتنا سٹیک ہے جو دکھاتی ہے کہ خدا کے افطار ہونے کے قرن پروفیٹ محمد کو آگے ہونے والے تمام حالات کی جانکاری تھی تواف تو رک چکا ہے حج میں تین چار مہینے کا سمیں ہے دیکھنا ہے کیا ہوتا ہے ایک اور بھوشوانی میں وہ کہتے ہیں کہ نئی نئی بیماری آئیں گی یود اور بیماریوں کے قارن دنیا کی جنسکیہ بہت عدد کھٹ جائے گی قرآن آخری زمانے میں یاجوج ماجوج اور کسی بھیانک زمینی کیڑے دابت الارض کے آنے کی بات کر رہا ہے جن کے قارن بڑی تباہی ہوگی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں تک کی سناتن سکرپچرز میں بھی یعنی بھوشوانیاں ہیں لوگوں کی عمرے کم ہونے کی بات ہو رہی ہے 20-25 سال کا ہونے پر بڑھے ہو جانے کی بات ہو رہی ہے یاد رکھیں گیتہ کے شاب تمہارے کرم اس دنیا کو سماپتی کیوں لے جا رہے ہیں کرم کو ساتھ فکر بنائیں انسان سے اس کا کریٹر کیا ایکسپیک کرتا ہے وہ سمجھے کیا وہ آپ کو دھرم اور جاتی اور دیش کے نام پر مارتا کارتا دیکھنا چاہتا ہے یا اپنے کرموں کو کیول اس کے لیے کرتے رہنا بتاتا ہے چلتے چلتے ایک ویڈیو پر اس لکچر کو سماپ کرتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ چین کے ویگانی کسی وائرس پر کام کر رہے تھے اور یہ پھیل گیا چین اور ایران اس وبا یا مہماری کو پھیلانے میں امریکہ کا ہاتھ بتا چکی ہیں حالانکہ اب تو یہ مہماری امریکہ بھی پہنچ چکی ہے وہاں بھی موتے ہو رہی ہیں اس میں انسان کا ہاتھ تو شاید نہیں دکھائے دیر ہے لیکن انسان کی ودونس کاری سوچ کچھ بھی کرا سکتی ہے ٹرکی میں بنے بہت ہی مشہور سیریل دریلس ارتغرل میں دکھایا ہے کہ کیسے ترک کائی قبیلے میں کروسیڈر سے ایک عورت کو پھیجتے ہیں جو کوئی کیمیکل ان کے پانی میں ملاتی ہے اور پھر وہاں موت کا تاندف شروع ہو جاتا ہے انسان ہر زمانے میں اپنے چھوٹے چھوٹے فائدوں کے لیے بڑے بڑے نقصان کرتا رہا ہے انسان کو سمجھنا ہے کہ صحیح راستہ کیا ہے اس کو عقل لگانا ہے انسان کو خدا نے عقل دی ہے اس کو دو مارک دکھائیں ساتھ وقت تمسک جب تک وہ تمسک مارک چھوڑ کر ادھکانش انسان ساتھ وقت مارک پر نہیں آجاتے تب تک انسان بشوتم کہلانے لحق نہیں بن سکتا تب تک انسان اشرف المخلوقات کہلانے لحق نہیں بن سکتا وہ جانوروں سے بھی بتر کا بتر رہے گا تب تک انسان اشرف المخلوقات کہلانے لحق نہیں بن سکتا